موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میٹ اپ ویڈ صوبیہ خان میں ہوں آپ کی حوث صوبیہ خان ناظرین آج ایک سیاسی شخصیت جو ہیں وہ ہمارے گیسٹ ہیں اور آج ہم ان سے معلوم کریں گے کہ سیاست میں کیا چل رہا ہے اور سیاست کے حوالے سے ہی آج دسکشن ہوگی جو سیاسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا تعلق پی ایم ایل کیو سے ہے اور یہ سینٹرل سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل کیو کے یوسف خان حوتی صاحب اسلام علیکم سلام علیکم سلام سلام علیکم 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 س اور پی ٹی آئی کے مرجر کو کس طرح آگے لے جائیں گے کس طرف اتفاق کے ساتھ چلیں گے مینجمنٹ کے ساتھ اسی سلسلے میں آج کل بس یہی مسروفیات ہوتی ہے چودری شجاد صاحب کے ساتھ چودری پرویس صاحب کے پاس ہمارے فیڈرل منسٹر ہے تاریخ بشیر چیما صاحب تو ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو یہی سلسلے آج کل چل رہے ہیں اچھا تو آپ نے پی ایم ایل کیو جوائن کی تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ اس کی قیادت کے ساتھ ہیں 2014 میں میں نے پی ایم ایل کیو جوائن کیا ویڈا ریکویسٹ آف چودری شجاد حسین صاحب اور میں آپ کو بڑی مزید کی بات بتاؤں کہ میں وہ واحد پولیٹیشن ہوں اس کے گواہ عجمل خان وزیر صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ پی ایم ایل کیو میں تھے آج کل پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں کہ میں مجھے چودری شجاد صاحب نے ریٹن ریکویسٹ دی ہے پارٹی میں شمبولیت کی یہ اعزاز پورے پاکستان میں صرف مجھے حاصل ہیں چودری شجاد صاحب کول می تین دفعہ وہ میرے گھر آئے ہیں اور تیسری دفعہ پھر میں نے انہوں کے اوکے کے دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی آئیم ریڈی ٹو جوائن پی ایم ایل کیوں تو کیا اس سے پہلے آپ کا ارادہ تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی جوائن کرنی ہے یا کسی اور سیاسی شخصیت کے ساتھ آپ جوائنی چاہتے ہیں چونکہ ہماری فیملی میں جس فیملی میں سے ہوں تو ہمارے فور فادر پاکستان بننے سے پہلے بھی سیاست میں تھے پاکستان بننے کے بعد بھی ان کی سیاست چل رہی تھی تو سیاست تو میری فیملی میں تھی میری بلیڈ میں تھی میں سوشل ورک کر رہا تھا اور اس سوشل ورک کو دیکھتے ہوئے چودری شجاد صاحب کو پتہ لگا چونکہ ہماری فیملی کے اور میمبر بھی پی ایم ایل میں تھے اس ٹائم یہ پی ایم ایل تھی اور بعد میں یہ پی ایم ایل کیوں بنی ہے تو چودری شجاد صاحب نے ریکویسٹ کی چونکہ وہ سینئر ہیں اور ہماری بٹھانوں کی ایک روایت ہے کہ ہم بڑوں کو نہ نہیں کرتے تو ایم ایل کیوں تو کب سے جوئن کی آپ نے 2014 2014 سے آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مرج ہو گئی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ فیصلہ بڑا اچھا ہے عمران خان صاحب کی قیادت عمران صاحب خان کی قیادت کی آج آپ گواہ ہیں کہ آج پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا آج ہم جو بہترین ملک ہیں یورپ سے جس کی سائٹ پہ ہم جا رہے ہیں لوگ بجائیں یہ کہ بچوں کو یورپ بیچے لوگ یورپ سے بچوں کو پاکستان بیچ رہے ہیں جس کا میں خود گواں ہوں میرے دو تین دوست ہیں جو اپنے بچوں کو پاکستان پڑھانے کے لیے بیچ رہے ہیں چودری شجاد صاحب نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا مرجر کے ساتھ اور انہوں نے ہمیشہ جو یہ مرجر کیا پی ٹی آئی کے ساتھ اور انہوں نے ہمیشہ جو فیصلے کیے ہیں تو وہ ان کا ریزلٹ بڑا اچھا نکلا ہے and we all party قیادت party workers they all are very happy to be اس مرجر کی پی ٹی آئی کے ساتھ. جی بالکل to be the part of پی ٹی آئی. لیکن کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور کے بعد جو چودری صاحب ہیں انہوں نے بھرپور الیکشن میں حصہ لیا اور بھرپور کام کیا تاکہ ان کو کیا معیابی مل سکے لیکن وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو ہو سکی تو کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں اسی لیے یہ شمولیت کر لی اور اس کی کیا وجہ کہ وہ بذیر آئی نہیں This is one of my favorite question. آپ یقین کریں. میں آہ میرے ساتھ یہ عزاس حاصل ہے کہ میں چودری شجاہ صاحب کا ڈائرک شاگرد ہوں. جتنا ٹائم ان کے ساتھ میں نے گزارا ہے آپ یقین کریں کہ ان کے دشمن بھی کہتے ہیں. میں اس بات کا خود گواہ ہوں. ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ چودری شجاہ صاحب جیسا انسان ان جیسا لیڈر جو خدمت کا جذبہ سے وہ کیا کہ بلکل فل ہیں وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ہیں پارٹی ایک ذریعہ ہوتا ہے آگے آنے کا صرف اور صرف خدمت عوام تک پہنچنا ان کو ان کا حق دلانا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا کیونکہ عمران خان کا بھی یہی وجہ تھا پاکستان کو آگے لے کے جانا چودری شجاہ صاحب جو کہ ہمارے پارٹی کے پریزیرنٹ ہے چودری پرویز اللہی صاحب تاریخ بشیر چیما سینٹرل کی جتنی کمانڈ ہے تو ان سب کی خواہش تھی کہ ہم ملک کی خدمت کریں ملک کو آگے لے کے جائے یہی سوچ یہی فکر عمران خان صاحب کی تھی اور یہی وجہ تھی کہ دونوں پاٹیوں کا مرجر ہوا مرجر ہوا لیکن یہی سنتے ہیں نا کہ پی ایم ایل کیو کا سین بلوچستان اور کے پی کے میں وہ پذیر آئی اس لیے نہیں مل سکی بکوز آپ کے الیکٹیبلز جو ہیں وہ اتنے نہیں تھے یا کچھ ایسی وجہ تھی میں بلوچستان کے بارے میں تو نہیں کہہ سکوں گا مگر اپنے چونکہ میں خود کے پی کے سے ہوں کے پی کے میں ہماری اچھی خاصی سٹینٹ موجود ہیں بڑی اچھی فائملیز کے لوگ موجود ہیں اور تین چار دن پہلے میں اور چودری شجاہ صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارا کے پی میں جا کے گر گر کمپین چلانے کا پلان ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن جو ہوگا تو اس میں آپ ایک چینج دیکھیں گے فرم کے پی سائی اور ایک میریکل دیکھیں گے نہیں تو کیمپین جو ہوگی وہ پی ایم ایل کیوں کے لیے ہوگی یا پی ٹی آئی کے لیے ہوگی مقصد دونوں کا ایک ہی ہے مقصد دونوں کا ایک ہے ہم کریں یا پی ٹی آئی والے کریں وہ آلڈی کر رہے ہیں اب چودری شجاہ صاحب کی قیادت میں ہم جائیں گے گر ٹو گر کمپین کریں گے اور انشاءاللہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کی یو پیپل وی سی میریکل فرم کے پی کے اچھا تو آپ جو ہے آپ نے الیکشن لڑا آپ نہیں ہی سامباد سے کیا تھا ٹھیک ہے نا سٹارٹ لیا تھا تو آپ ان کے اگینس تھے امران خان صاحب میں بالکل امران خان صاحب کے خلاف میں خلاف تو نہیں نہیں مطلب ان کے اگینس کھڑے ہوئے تھے بلکل اگینس میں کڑا ہوا تھا میں نے نومینیشن پیپر فائل کی ہوئے تھے تو پھر ہمارے پارٹی کا پی ایم ایل کیو کا پی ٹی ای کا مرجر ہو گیا آئی ریسی و کال فرم چودی شجاعت صاحب چونکہ ہمارا مرجر ہو گیا اس سیٹ سے امران خان صاحب لڑ رہے ہیں لہٰذا آپ ویڈراؤ کر دیں پھر میں نے ویڈراؤ کر دیا تھا اچھا تو یہ اسی وجہ سے ہوا تھا وہ اس سے پہلے ہی مرجر ہو چکا تھا بلکل مرجر ہو چکا تھا وہ سیٹ ایڈجسمنٹس ہو رہی تھی جو کہ ہر پارٹی میں ہوتی ہے تو جو لافت تھا کیونکہ اس ٹائم جب مجھے ٹکٹ ملا تو میں آؤٹ آف کنٹری تھا میں یورپ میں تھا آئی ریسی و کال فرم دی پارٹی مینجمنٹ کے آپ آ جائیں اور بتا دیں کہ آپ کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں میں نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں چونکہ اسلامباد میں میں رہتا ہوں تو میرا کوسیکنسی یہی ہے تو میں یہاں سے ہی الیکشن لڑوں گا مجھے ٹکٹ ملا میں نے یہ پیپر سائن کیے پھر چودی شجاہ صاحب کی مجھے کال آئی کی نہیں آپ ویڈراؤ کر جائیں اور امران خان صاحب کو الیکشن لڑنے دے اچھا تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہو گیا کہ آپ لوگوں نے مل کئی کام کرنا ہے تو لیکن آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کا کبھی یہ ہوا کہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کو بھی پی ٹی آئی میں چلے جانا چاہیے یا اسی میں اب آپ کہیں گے کہ وہ کھٹے ہم لوگ ایک کام کر رہے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں جی اجمل وزیر صاحب نے مجھے دو تین دفعہ کہا ہے کہ لیٹس جوائن پی ٹی آئی چونکہ میں چودری شجاہ صاحب میرے بڑے بھی ہیں اور ان کے کہنے پہ ہی میں نے پارٹی جوائن کی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار آپ اگر جانا چاہتے آپ کی اپنی مرضی ہے میں خدمت کرنی ہے تو یا پی ٹی آئی کی فورم سے کروں یا پی مل کیو سے فورم سے کروں بخدمت میں اس کا جو ہوتا ہے وہ ہے خدمت کرنا تو آئی ایم ہپی حتی ہے کہ مجھے دوسرے پارٹی وں سے بھی پی 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 سے مجھے بلاول بٹو کی دو تین دفعہ کول آ چکی ہے اور مجھے ان کے جو پی 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 کے اپنے کنڈی فیصل کریم کنڈی صاحب کی کول آ چکی ہے کہ بلاول زرداری صاحب وانٹ میٹ یو بٹ اگین آئی فیوز اچھا تو زرداری صاحب کی طرف سے آپ کو آفر آئی تھی بلاول بٹو زرداری بلاول بٹو زرداری کی طرف سے تو کبھی آپ کا رجحان نہیں ہوا نہیں میں پی ٹی آئی کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں پی ٹی آئی میں شمولیت کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں میں بتا تو مستقبل میں اس لیے نہیں ہے کہ اب تو نہ صرف ہماری پارٹی ہے کہ ہمارے دل ایک ہے ہماری سوچ ہے کہ ہمارا مقصد ایک ہے تو پھر نام بھی پی ٹی آئی رکھ لیں دونوں کا پی ایم ایل کیوں ہٹا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نام سے کچھ نہیں ہوتا اصلی چیز ہوتی ہے خدمت کرنا تو یا لائن کے اس پار یا لائن کے اس پار بات ایک کی ہے اچھا تو ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال ایک کا پاکستان کی جو آج کل situation چل رہی ہے انڈیا پاکستان کی بھی tension چل رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری حکومت کی طرف سے فیصلے کیے گئے تو کیا وہ ٹھیک ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو tension ہے اس میں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے میں بتاتا ہوں عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے to be very honest بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے ہمارا دین اسلام یہ سلامتی کا دین ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار سے دین نہیں پیلایا پیار محبت اور اپنے کردار سے دین پیلایا ہے عمران خان صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور شاید آپ کی علم میں یہ بات نہیں ہے جو پائلٹ ہمارے بورڈر کے اس پار آیا تھا اور ہماری فورسید اس کو پکڑا تھا وہ اتنا اچھا امج لے کر گئے ہیں کہ مجھے چار پانچ چھے بندوں سے پتا چلا ہے کہ اب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے ہمارے فوجیوں کا کردار دیکھیں ہماری پارٹیوں کا کردار دیکھیں تو یہی اس کا ریزلٹ ہے اور یہی آپ کا جواب ہے بڑا اچھا فیصلہ نے کیا ہے لیکن ابھی تک تو اس پائلٹ کا بھی ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں ہے جب سے وہ انڈیا گئے ہیں اور وہاں کی جو عوام ہے وہ تو ان کو ہیرو مان رہی ہے جبکہ کوئی ہیرو والا کام تو ہوا نہیں ہے آپ یقین کریں نا اگر عوام بڈر کے اس پار اگر عوام کی آواز آپ تک پہنچے تو ان کی عوام بھی لڑائی کرنا نہیں چاہتی وہ جنگ کے فیور میں نہیں ہے یہ ان کی وہ نیگٹیو میڈیا ہے جو اپنے منپسند کلپس کو آگے کر کے عوام کو دکھا رہی ہے اس طرح کوئی بات نہیں ہے جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے جی بلکل جی میں عمران خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہو اور ہماری پارٹی بھی اس فیصلے کے ساتھ ہے اس حسنے میں چودری شجاعت صاحب نے پریس کنفرم بھی کی تھی اور اس میں انہوں نے باقیدہ اعلان کیا تاکہ عمران صاحب کا فیصلہ بڑا خوش آئین ہے اور ہماری پوری پارٹی ان کی فیصلے کے ساتھ ہے اچھا آئندہ جو الیکشنز ہونے ہیں جو ایکسٹ ایلیکشنز ہوں گے آپ کیا دیکھتے ہیں اپنی پارٹی کو وہاں پر کس مقام پر دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کی کیا ہے خواہش کہ آپ پی ٹی کے آئی کے ساتھ ہی رہیں گے یا پھر الگ سے اپنی کیمپین چلائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی کیادت حاصل ہو سکے بکرز دیکھیں دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک چودری صاحب رہے ہیں ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ تو کیا آپ ان کی دوبارہ خواہش ہے کہ وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے ابھی بھی وہ ان کی خواہش تھی لیکن پی ٹی آئی جیسے کہ آگئی گورمنٹ میں تو اب آئندہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آ سکیں گے آپ چودری پرویس صاحب کی بات کر رہی ہے جی جی میں بتاتا ہوں چودری پرویس صاحب کی اپنی پارٹی کے علاوہ بھی اپنی ایک پرسنالٹی ہے ایک پولیٹیکل بیگراؤن ہے باپ دادا کے زمانے سے وہ سیاست کرتے ہیں آ رہے ہیں اور بڑے منجے سیاستدان ہیں لازمی بات ہے الیکشن تو وہ لڑیں گے عوام کا فیصلہ ہے عوام اگر ان کو پسند کرتی ہے جو کہ کرتی ہے جس کا میں خود گواں ہوں تو انشاءاللہ جو بندہ جس کی لئے سٹرگل کرتے اور اس کی نیت صاف ہو اللہ وہ ضرور دیتا ہے یہ میرا ایمان ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو جمہوریت آپ کیا سمجھتے ہیں کیا جمہوریت کس کو کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت میں بتاتا ہوں ہمارا اسلام بھی ہمیں جمہوریت کا درس دیتا ہے اسلام کہتا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرو ہمارا دین کہتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرو جو آپ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے عوام کی لیے پسند کریں تو جب یہ چیز منظر عام پہ آ جاتی ہے دل مل جاتے ہیں اور پھر جون کا لیڈر جو چاہتا ہے عوام اس ڈاریشن پہ جاتے ہیں آج میں ایک ٹی وی کلپ دیکھ رہی تھی انڈیا کے کسی چینل پہ دکھایا جا رہا تھا بلاول بھٹو کے حوالے سے دکھایا جا رہا تھا وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آ اسیمپلی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آم جو طالبان کے حوالے سے انہوں نے discussion کی تھی اور گرمنٹ پہ سوال اٹھایا تھا کہ طالبان کے حوالے سے گرمنٹ کیا کرے گی تو وہی اسی سوال کو لے کر جو ہے نا وہ انڈین میڈیا جو ہے نا اب وہ سوال کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہی سوال ہم بھی کرتے ہیں اور ہماری طرف سے بلاول صاحب نے کر لیا عمران صاحب سے میں نے یہ کلپ نہیں دیکھا خود سے اگر میں نے دیکھا ہوتا تو اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا میں نے نہیں دیکھا اور اس کے بارے میں اب بھی مطلب نہ میری منیجمنٹ کی طرف سے اس میں کوئی میٹنگ ہوئی ہے اس پہ جو بھی ہوگا میری منیجمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوگی میٹنگ میں جو چودری شجاہ صاحب کہیں گے تو پھر اس کا جواب آپ کو مل جائے گا یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ سیاست میں آنے کی وجہ کیا ہے اس کا بیگرام میرا پہلا سوال میرا فیبرٹ سوال ہے یہ میں دل سے میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں دل سے عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جب سے پاکستان بنا ہے عوام رول گئے ہیں کسی کو حق نہیں ملتا نوکریوں کے لیے دردر کی ٹوکریں کہتے ہیں یہ عوام کسی خان کے ڈہرے میں جاتے ہیں چودری کے ڈہرے پہ جاتے ہیں وڈہرے کے ڈہری پہ جاتے ہیں ادھر ان کے کیا ہوتا ہے کیونکہ میں خود اپنے علاقے کا خان ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کیا سیچوئیشن ہے عوام رول رہی ہے میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں جی میرے گھر میں جو اخبار لے کے آتا ہے نیوز پیپر پندرہ سالوں سے میرے گھر میں ایک ہی بندہ اخبار لے کے آ رہا ہے پندرہ سالوں سے پانچ سال اس میں نوہ شریف صاحب کے ہوگے وہ اخبار بیچ رہے ہیں پانچ سال زرداری صاحب کے ہوگے وہ اخبار بیچ رہے ہیں ابھی عمران خان صاحب کا دور آ گیا وہ سٹیل اخبار بیچ رہے ہیں اس دس بارہ پندرہ سالوں میں اس نے کیا ترقی کی سٹیٹ نے اس کو کیا دیا کہ وہ اخبار سے تھوڑا آگے بھی جائیں ایسے بندوں کو ان کو جو مقام ہے ان کو ایسی سہولتی دینی ہے ان کو ان کا حق ان کے گرس ٹیپ پہ دینا ہے اس چیز کیلئے میں سیاست میں آیا ہوں اور انشاءاللہ یہ میں کر کے رہوں گا یہ ٹی وی گھا رہا ہے آپ گھوا رہے ہیں یہ جگہ گھوا رہے ہیں انشاءاللہ میں ضرور آپ سے متعلق مزید سوال کروں گی ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد